دوستو آکر صوبہ ہی صوبہ منیشہ رانی نے جیہا شنکر کے ساتھ بگ بوس اوٹیڈی سیزن ٹو کے گھر میں ایسا کیا کر دیا ہے جس کے بعد یہاں پر بگ بوس کے گھر میں جیہا شنکر کے مو پر تو جیسے منیشہ رانی نے ایک زوردار تھپڑ مار دیا ہو جیہاں دوستو آپ کو بتا دیں کہ آج جو خبر ہم آپ کو جیہا شنکر اور منیشہ رانی سے جوڑی ہوئی بتانے والے ہیں اس خبر کو سن کر آپ سب بہت ایکسائٹڈ ہو جو ہونے والے ہیں جیہاں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بگ بوس کے گھر میں اس وقت جیہا شنکر ایک کیپٹن ہے اور یہاں پر جیہا شنکر نے منیشہ رانی کو ایک بہت بڑی سزا دی تھی اس سزا کے طور پر جیہا شنکر نے منیشہ رانی کو لگو پوری رات جیل میں ڈھکیل دیا تھا لیکن جیسے ہی بگ بوس کو یہ پتا چلا کہ یہاں پر منیشہ رانی کو جیہا شنکر نے یعنی کیپٹن جیہا شنکر نے جیل میں ڈھکیل دیا ہے تو یہاں پر بگ بوس بھی گھبر آ گئے کیونکہ بگ بوس کو یہ پتا ہے کہ اس گھر میں منیشہ رانی ایک کافی زیادہ کنٹر دیتی ہے جنتہ کو کافی زیادہ یہ بہت ایکسائٹڈ کرتی ہے لیکن اسی بیچ آپ کو بتا دے کی اب منیشہ رانی کے ساتھ کیپٹن جیہا شنکر کے سامنے کچھ ایسا کر دیا ہے جس خبر کو سن کر شاید آپ سب بھی حیران ہو جائیں گے آخر کیا ہے پوری خبر آخر صبح ہی صبح جیہا شنکر کے ساتھ منیشہ رانی نے کیا کر دیا ہے بگ بوس نے کیا کر دیا ہے چلی آپ کو بتاتے ہیں اس وی� پہلے آپ کو بتا دیں کہ بگ بوس اوٹری ہیزن ٹو سے جڑی ہوئی ہر لیٹر چھوڑ بڑی اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جیہا دوسر دراصل آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر منیشہ رانی کو جیہا شنکر نے ایک سزا دی تھی اور سزا کے طور پر منیشہ رانی پوری رات لگ بک جیل میں ہی تھی اور جیسے ہی بگ بوس نے یہ دیکھا کہ یہاں پر جیہا شنکر یعنی کیپٹن جیہا شنکر منیشہ رانی کی سزا کو ختم ہی نہیں کر رہی ہے تو بگ بوس نے منیشہ رانی کو جیل سے باہر نکال دیا اور کہہ دیا کہ تم اب آزاد ہو لیکن جیسے ہی جیہا شنکر کے سامنے منیشہ رانی کو بگ بوس نے جیل سے باہر ڈھیلا تو اسی وقت جیہا شنکر کا موت دیکھنے والا تھا کیونکہ منیشہ رانی جب جیل سے باہر آئی تو وہ کہنے لگے کہ اب چاہے جو بھی ہو جائے میں اس گھر میں اپنی ہی مرضی سے کروں گی میں کیپٹن کی بلکل بھی سنوں گی نہیں اور یہاں پر صاف صاف انکار کر دیا ہر وہ کام کرنے سے جو جیہا شنکر چاہتی تھی لیکن منیشہ رانی جیسے ہی جیل سے باہر آئی تو وہ سیدھے اپنے بھائی یعنی فکرہ انسان کے پاس گئی فکرہ انسان منیشہ رانی کا یہاں پر ہر وقت ویٹ کر رہا تھا کہ کب منیشہ رانی اس کی بہر جیل سے باہر آئے گی اور جیسے ہی منیشہ رانی جیہل سے باہر آئی تو جیسے ہی سبھی کنٹیشن یہ کہنے لگے کہ کیا تم اب جیہا شنکر کی بات مانو گی تو یہا یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ منیشہ رانی گھر میں کافی زیادہ کام کرتی ہے اس خاص کر کچن کا کام جو ہے وہ منیشہ رانی ہی کرتی ہے کافی اچھا کھانا بھی بناتی ہے اور کچن کی صفائی بھی منیشہ رانی ہی دیکھتی ہے لیکن آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر منیشہ رانی نے اب سب کے سامنے خاص کر کیپٹن جیہ شنکر کے سامنے یہ کہہ دیا ہے کہ اب اس میں ہمت ہے تو یہ مجھ سے کوئی بھی کام کروا کے دیکھیں اب میں کوئی بھی اس کی بات نہیں مانوں گی اب یہ اصلی روپ دیکھے گ میرا تو آپ کو بتا دیں کہ یہاں پہ جیسے ہی یہ سب کیا تو جی اے شنکر کا مو دیکھنے لائک تھا فیرار اس کور میں اتنا ہی والدوستو اور بگ بوس اوٹیٹی ہزن ٹو سے جوڑی ہر بڑی کور کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں